موسیقی اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں صدر شوکت رزے ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پنجاب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کریک ڈاؤن جاری لاہور فیساباد اور ویہاری میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی کاروائیاں ایک سو پچاس افراد کو حراست میں لے لیا دہشت گردوں کو بھاگنے نہیں دیں گے مشکو گفرات کے خلاف فریک ڈاؤن میں تمام سیکیورٹی دارے مل کر کام کر رہے ہیں پنجاب کے عوان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے آئی جی پنجاب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو پشاور کے علاقے حیات آباد فندو اور ہرس نگری میں پولیس کا سرچ آپریشن چودہ افتان بشندوں سمیت چھپن افراد کو حراست میں لے لیا گیا گرفتار ملزمان سے اسلا برامت سندھ میں آج اپکس کمیٹی سر جوڑ کر بیٹھے گی وزیر اعلیٰ کی زیر سدارت اجلاس راک کی سرگرمیوں پر غور ٹارگیٹ اپریشن تیز کرنے کا فیصلہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف اداری کیس کی خصوصی عدالت میں سمات مشرف خصوصی عدالت سے اجازت لیے بغیر بیرون ملک کیسے چلے گئے عدالت کا اظہار برہمی سیکرٹری داخلہ سے جواب طلب میری ٹائم سیکیورٹی پورسز کی سکرہ کے قریب کاروائی سمندری حدود کی خلاف ورزی پر ان سٹھ بھارٹی مائیگیروں کو گرفتار کر لیا گرفتار مائیگیروں کی دس لانچے بھی قبضے میں لے لی گئیں مذہبی جماعت کے کارکنوں کا دھرنا ختم ہونے کے بعد ڈی چوک کو اپنی اصل شکل میں واپس لانے کے لیے زفائی کا عمل جاری سڑکوں کو دھونے کے لیے وارٹر ٹینک کا استعمال پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں چار روپے بان میں پیسے تک اضافی کی تیاریاں اوگرا سمری وزارت پیٹرولیم کو بھیج دی گئی اور ورلڈ ٹی ٹوینٹی انگلینڈ نیوزیلینڈ کو ساتھ وکڑ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا بھارت یا ویسٹ انڈیز دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ آج ہو جائے گا ہیڈلینڈ صاحب نے جانے یہاں آپ کو ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے حوالے سے بتاتے چلیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے آرمی برادری نینر موڈی کے بیان کا نوٹس لے روہ کے ایجنٹ یادف سے تعلق پر کئی گرفتاریاں کی گئی ہیں تحقیقات مکمل ہونے پر مستقبل کا لائے عمل بنایا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے آرمی برادری نینر موڈی کے بیان کا نوٹس لے روہ کے ایجنٹ یادف سے تعلق پر کئی گرفتاریاں کی گئی ہیں تحقیقات مکمل ہونے پر مستقبل کا لائے عمل بنایا جائے گا اسی حوالے سے مزید تفصیلات لینے کے لیے ہم نے روز نیوز کے نمائندے احتشام کیانی سے رابطہ کیا ہے جی احتشام کیانی ان کا مزید کیا کہنا تھا جی بالکل آپ کو بتاتے چلیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے آج افتوار جو بریفنگ ہوتی ہے جو میڈیا سے بریفنگ دی جاتی ہے اس میں ان کا کہنا تھا انہوں نے نرندر موڈی کے جو بیان آیا ہے بارتی روہ کا جو ایجنٹ گل باشن یادف جس کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان سے اس حوالے سے نرندر موڈی کا بیان سامنے آیا ہے تو ان کا اس بیان پر نوٹس لینے کا عالمی برادری کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا نوٹس لیں گے کہ موڈی نے ایسا بیان کیوں دیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ روہ کا جو ایجنٹ ہے گل باشن یادف اس کے پاکستان میں گرفتاری ہوئی ہے روہ کے پاکستان میں جو مداخلت تھی اس کا پہلے بھی پاکستان عالمی برادری کے سامنے کئی بار اس چیز کو اٹھا چکا ہے تو اب بھی صرف وہ ایسے ہی سامنے نہیں جائیں گے عالمی برادری کے اب بھی کہ بیان کا عالمی برادری کے سامنے بلکل نوٹس لیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو ہم تحقیقات ابھی چل رہی ہیں اس حوالے سے تو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا اور جب اس حوالے سے ہم گل باشن یادف کے حوالے سے تحقیقات مکمل کر لیں گے تو ہم اس مسئلے پر اس مستقبل کا لائے حمل تیار کریں گے جی احتشام کیانی بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز